ہم کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہم آپ کو بار بار تکلیف دیتے ہیں کہ اپنی بات آپ کے سامنے رکھیں تاکہ جمعہ کشمیر میں ایک لات پچیس ہزار اسجزہ کرام اور اس کے علاوہ جفنیٹ کیڈرز میں محکمہ تعلیم میں کام کر رہے ہیں اسجزہ کرام اور نان پیچنگ حضرات تک ہماری بات پہنچے اور آپ بڑی خوش اسلوبی سے اس بات کو پہنچاتی ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے آج کافی مسارت ہو رہی ہے کہ جمعہ کشمیر ٹیچرز فورم کی بنیادی لیڈرشپ آپ کے سامنے یہاں ہمارے ساتھ بیٹھی ہے اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی پریس کانفرس کی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھے چھے مہینے دیجئے ابھی چھے مہینے پورے نہیں ہوئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹائر لیڈرشپ پالموسٹ آپ لوگ کے سامنے بیٹھی ہے اور اس کے بعد اللہ نے چاہا تو جمعہ کا دورہ کریں گے اور جہاں پر ہم نے ہم اپنے کیڈرز کو اکٹھا کر کے جمعہ کشمیر ٹیچرز فورم کو اسی آن بان اور شان کے ساتھ شان سے آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ اسزہ کرام کو ایک منظم مستحقم اور مضبوط اور مربوط پلیٹ فورم دستیاب ہو دوستو جمعہ کشمیر ٹیچرز فورم کی اپنی ایک تاریخ ہے نائنٹی ٹو میں ایک شخص نے اس تنظیم کو جس کو ہم تاریخ کا نام دیتے ہیں شروع کیا عبدالکویوانی صاحب نے بیس سال وہ ہمارے چیئرمن رہے اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے ریاست کے دوسرے جملہ ملازمین کو بھی ایک منظم اور مستحقم پلیٹ فورم دستیاب کیا ان کے جانے کے بعد ہمیں آرگنیزیشن میں کچھ معاملات رہے لیکن سب کی نظریں بالخصوص محکمہ تعلیم سے جڑے ملازمین کی نظریں اس اتحاد پر اور اس پلیٹ فورم کی طرف تھی ان کا ان کے احساسات اور جذبات کو سمجھتے ہوئے ہم نے ضروری سمجھا کہ جو بھی قیادت ہے اور جو بھی بنیادی ارکان ہیں اس آرگنیزیشن کے ان کو اکٹھا کر کے ایک منظم پلیٹ فورم پھر سے سامنے آئے اور الحمدلہ ہم اس میں کامیابی کی طرف گامزن ہیں دوستو مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ محکمہ تعلیم میں اصدر کرام کے ساتھ بڑے اہم اور چند پیچیدہ معاملات درپیش ہیں آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ گریٹ ٹو اور گریٹ ٹری ٹیچرز جو ہیں ان کی دو سال سے تنخواہیں بند ہیں گوہ کہ ہم میں ہماری قوم کا عزاز ان کو دیتے ہیں لیکن دو سال سے جس ملازم کی تنخواہ بند ہو وہ اپنا گھر کیسے چلائے گا آپ بکو بھی اس سے واقف ہیں وہ انتہائی قسم پرش کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور فاقہ کشی کے شکار ہیں ہم محکمہ تعلیم کے زومہ سے اور عالی حکام سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ گریٹ ٹو اور گریٹ ٹری ٹیچرز کی مستقلی کے آرڈرز فیل فور اجرا کریں اور ان کی رکی تنخواہیں جو دو سال سے ہیں انہیس مہینے سے ہیں وہ بھی واگزار کریں ہمیں ایک ایشو درپیش ہے کہ آپ نے سنا ہوگا ہیڈ ٹیچرز جو ایرسٹ وائل ایس ایس ای میں کام کرتی تھے بحسیت ہیڈ ٹیچرز ان کو کلیر ویکنسیز پر آج تک بھی تائنات نہیں کیا جائے نہیں کیا گیا تقریباً دو سال سے وہ بھی دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ہمیں حکام بالا سے یہ ہماری اپیل ہوگی کہ وہ ان ایس ایز اکرام کو اپنے پوسٹوں پر تائنات کریں آپ یہ سن کر بھی حیران ہو جائیں گے کہ جی پی فنڈ جو ہے یہ ایس ایز اکرام کا اپنا پیسہ ہوتا ہے جی پی فنڈ ایکاؤنٹس میں لیکن اس کے لیے بھی آج ہمیں دو دو تین تین مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے اب دیکھیں جو جی پی فنڈ نکالے گا اس کی مجبوریاں ہوں گی یا تو گھر میں بیمارداری ہوگی یا بچوں کی شادی ہوگی یا مکان کی تعمیر کے لیے اس کو پیسے کی ضرورت ہوگی لیکن اگر وہ پیسہ اس کو وقت پر نہیں ملے گا تو آپ یہ دیکھیں کتنی نائنصافی ہے آپ جائیے اور ڈریکٹ ریٹ میں دیکھیں دو دو تین تین چار چار مہین سے وہاں پر جی پی فنڈ کے کیسز پڑے ہیں اور لوگ ترس رہے اور کوئی اس کو کوئی شنوائی نہیں ہو رہی ہے ان کی